اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پاکستان نیوز ایش ڈی میں ہوں آپ کی محضبہ رخصانہ خان گجرہ والا سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد کاشیف جی کاشیف صحاب جی اس وقت میں گجرہ والا میں موجود ہوں گجرہ والا کے روپ تھانے کی دودھ میں ادھر ایک صوبیا بی بی ہے جس کا کہنا ہے میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے نصراللہ گینگ نے ہمیں بہت مارا ہے ہمیں باہت نکالا ہے ہمارا ہے بہت نقصان کیا ہے آئین سے صوبیا بی بی سے بات کرتے ہیں کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے دو سال پہ ہم نے دو سال پہ ہم نے یہ امکان لیا ہوا ہے دو سال زمان سے ری پہ ہم نے امکان لیا ہوا ہے لئے ہوا ہے دو سال کے بعد سیلم جل اور نصراللہ کو لے آئے ہیں ب tidy وجب میں انگرے کرتے ہیں اچھے بھائی سےih اگر میں نے کہا میں نے نہ جانا تو آپ نے مکان سے بھائن نہیں کریں کہ میں نے مغاً بہت نہیں جانا اس کے بعد ایک انہیں مجھے پر مح experi لگ ہے کہ انفروم پر بائی نکال دیا اور بائی نکال کے نا تالہ لگا دیا چابی سار لے گئی ہیں پھر اس کے بعد آپ کو چابی کتر سے ملی ہمیں تھانے سے چابی ملی ہے کس نے دیا سچو نے دی ہے سچو جی ہمیں سچو نے چابی دی ہے پھر آپ نے چابی لے کر گا رہے جب ہم گا رہے نا جب دروازہ کھول ہے ہم نے تو جب دروازہ کھول ہے آگے سے ہمارا سارا سمان چوری ہو گیا تو آپ کو پتا چلا ہے آپ کا سمان کس نے چوری کیا ہے جی ہمیں پتا چلا سمان جس نے چوری گیا ہمیں ملی داروں نے سب نے بتایا یہ ایک بھی ہے اور ایک ادھر ماری دکان ہمارے گھر کے پاس ہی دکان کریانے کی ہے انہوں نے اوپر جار کے نا ہمارا سمان چوری کی ہے ساتھ سے ارم جن اور نصر اللہ ساتھ رہ لے ہوئے تھے تو اس کے بعد آپ نے اپری کہیں دی تھانے میں جی ہم نے دی ہے کس کو دی تھی تھانے میں اپری کہیں چونکی پہ جی دی تھی اس کی کاروائی ہوئی اپلیکیشن کی نہیں نہیں ہی ہم نے ہیلپلین پہ بھی کار کی تھی لیکن ہماری کوئی بات نہیں سکتا وان فائی پہ کار کیا آپ نے جی ہم نے در بھی کی تھی ماری کوئی بات نہیں تھی انہوں نے سنی تو اس کے بعد پتا چلا ہے آپ کے گھر میں فیرنگ ہوئی ہے تو آپ کے پاس کون آیا تھا آپ نے بولا ہے ہم نے پاس کوئی آیا تھا جی ہمارے پاس آئے تھے دو دن پہلے آئے تھے سی علم جو رنسل اللہ آئے تھے